موسیقی منحاج ویمن لیگ ڈنڈی اور سکوٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر ڈنڈی کے زیر احتمام محفل استقبال رمضان کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈنڈی اور گرد و نواز خواتین کی کثیر تعداد نے برپور شرکت کی محفل کا آغاز منحاج محترمہ خالدہ اسلام کی خوبصورت تلاوت قرآن سے ہوا ہینا احمد سارا مجید و بزاز آہد نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں گلہائی عقیدت پیش کیے مل مولا کرم هو کرم مل مولا کرم مولا سیدینا محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبه و سلک کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے روح پرور تقریب کے نظامت کے فرائز صدر منحاج ویمل لیگ محترمہ سبینہ اسلام نے بخوبی ادا کیے اس موقع پر فائزہ قاسمی نے ماہ رمضان و شب قدر پر سیر حاصل گفتگو کی ماہ رمضان کی اہمیت توبہ اور استغفار کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا تقریب میں شریخ خواتین نے برکت محفل کی حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا مناجو ممنونی اگتندی 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 اگت محفل کے اختتام پر عالمی امن اور خصوصاً اس تحقام پاکستان کیلئے دعائیں کی گئیں کیسر حبیب 92 نیوز ڈنڈی سابق وزیر داخلہ مرہوم سینیٹر عبد الرحمن ملی کی رسمی چہلم لندن میں ان کے گھر پر عداف کرتی گئی جس میں سنم بھٹو سمیت مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعدادنا شرکت کی اور مرہوم کی روح کے سال سواب کے لیے قرآن خانی کی گئی ناد خانی اور دعا بھی کی گئی مزید تفضلہ جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام سین آوان کی اس ریپورٹ میں سابق وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے سینے رہنما سینیٹر رحمان ملک کی رسمی چہلم اور قرآن خانی ان کی تاریخی رہیشگاہ برطانیہ پر منقد ہوئی اس میں سنم بٹو سمیت مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی چہلم کا احتمام ڈاکٹرز زہیر اور کیسر ندیم نے کیا تلاوت اقلام پاک کی سعادت کاری حسن اور نات شریف کی سعادت لطیف نے حاصل کی علامہ اور انگزیب نے مرہوم کے سال سواب کے لیے دعا مغفرت کرائی شہید محترمہ بینظری بٹو کی ہمشیرہ سنم بٹو ان کے شہر اور قزن مظفر نے قرآن خانی اور چہلم میں خصوصی شرکت کی سینیٹر رحمان ملک کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا چہلم میں پیپلز پارٹی برطانیہ یورپ کے سینئر رہنما اور احدداران محسن باری، میاں اسلم، عارف مغل، ریاض خان، حبیب خان، عبرار میر، آصف علی خان اور دیگر شریک تھے پیپلز پارٹی رہنما چودری نصار، ملک مہربان، لارڈ پاشا، مشتاق لاشاری، راج آزم، ملک علام مہیدین اور چودری تارک بھی شریک ہوئے پیپلز پارٹی رہنما اور احدداران نے مرہوم عبد الرحمان ملک کو ان کی ملک و قوم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بے مثال خدمات پر خراج عقیدت پیش کی سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک کا برطانیہ میں گھر کئی لحاظ سے تاریخی ہے شہید بینظر بٹو کی جلاوطنی کے دوران مرہوم رحمان ملک کا گھر ان کے سیاسی مصروفیات کا مرکز تھا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کے درمیان تاریخی مہدہ، مساق جمہوریت پر سابق وزیرہ آزم بینظر بٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف نے دستغط اسی گھر پر کیے تھے علام حسین آوان، بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز، یوکی سکوٹلینڈ کے شہر ایڈمبرہ میں عدوی ڈھیرے کے زیر احتمام معروف شاعر طاہر وزیر نے انٹرناشنل مشاعرے کا احتمام کیا جس میں مختلف ممالک سے معروف شوارہ کرام نے شرکت کی مشاعرے کے مہمانے خصوصی کانسل جنرل اور پاکستان سید زاہد ریزا تھے چادری خالد پرویس کے رپورٹ دیکھتے ہیں عدوی مشاعرے میں مختلف ممالک سے معروف شوارہ نے بھرپور شرکت کی جن میں پاکستان سے معروف شاعرہ آفتاب مستر فرانس سے تعلق رکھنے والی معروف شاعرہ سمن شاہ برطانیہ سے ضمیر طالب کراکستان سے ڈاکٹر فاطمی حسن، مانچسٹر سے اشتیاق میر، مولڈم سے نمانی کمل شیخ، غزل انساری اور راہد زاہد سمیت مختلف شوارہ کرام نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر معروف شوارہ کی کچھ کتابوں کی رونمائے بھی کی گئی روز جردر کے جنے والے لوگ روز جیتے ہیں روز بڑھتے ہیں روز جیتے ہیں روز بڑھتے ہیں اور ہمیں بڑھتے ہیں خاک کا دامن ہمیں بڑھتے ہیں خاک کا دامن ہمیں دامن میں خاک بڑھتے ہیں شورا کرام میں اپنا کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی کچھ شورا نے ترنم کے ساتھ اپنا کلام پیش کر کے سما باندھیا مشاہرے کے شرکہ نے خوبصورت کلام پر شورا کرام کو دل کھول کر داد دی پروگرام کے آخر میں چیرمن عدوی ڈھیڑا معروف شاعر تحج بشیر نے انٹرنیشنل مشاہرے میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا خصوصی شکریہ دا کیا اس موقع پر حاضرین کا کہنا تھا کہ عدوی محفلوں نے ہمارے اردو عدب کو زندہ رکھا ہوا ہے ایسی محفل کرانے والے لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں جو کہ نہ صرف اپنی زبان بلکہ قومی عدب کی بھی خدمت کر رہے ہیں ایک ایسا عدوی ڈھیرہ ہے یہ جہاں دوستوں کی محفل ہوتی ہے اور ایڈمبرہ کے اس ماحول میں دیار غیر میں کہ جہاں اردو زبان کے فروغ کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں عدوی ڈھیرہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا تہائی خوبصور پروگرام تھا اور بہت دور سے شوراہ اکرام یہاں پر آئے تھے پاکستان سے بھی ڈاکٹر فاطمہ سن بھی آئی تھی ڈاکٹر افتام مطر بھی اور یوکے سے بھی کونے کونے سے آئے ہوئے تھے تیر بشیر صاحب نے عدوی ڈھیرہ کی جو تنظیم ہے بہت اچھا پروگرام کر آیا ہے جس میں پورے یوکے سے اور یورپ سے اور پاکستان سے شوراہ نے شرکت کی ہے دو سال کرونا کی تبھائیوں کے بعد آج پہلی دفعہ ایک بہت ہی اچھے بہت خوبصورت پروگرام میں شرکت کر کے محسوس ہوا کہ زندگی ابھی باقی ہے زندگی کی امید باقی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ رون کے پھر سے بحال ہوئی سات اٹھ کتابوں کی رونوائی بھی ہوئی ہے یہاں پر بہت خوش ہوئی بریداد ملی سب کو اہل زوق یہاں پر بستے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ وہ اس طرح کی محفلوں کو سجاتے رہیں اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے بہت زبردست دیکھنے والے حضرات بھی دور دور سی آئے ہوئے تھے تو بہت زبردست پروگرام ہوا ہے یہ انٹرنیشنل مشارہ تھا جس میں پاکستان سے پیریس سے اور برطانیہ بھار سے دوستوں نے اس میں شرکت کی ہم سب کے شکر گزار ہیں محفل میں مجھول لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسی محفل کا انعقاد ہونا چاہیے اس سے پاکستانی کمیونٹی کو نہ صرف مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے سکوڑ لینڈ کے شہر اڈمبرہ میں اردوی ڈیرہ نے ایک کامیاب انٹرنیشنل مشارعہ کا اتمام کیا پوری دنیا سے مختلف ممارک سے شہرانے شرکت کی خالد پیز نائنٹی ٹو نیوز اڈمبرہ سکوٹلینڈ مغربی لندن کے علاقے ساؤت آل کے آسٹریلی کرکٹ گراؤنٹ میں پابیلین بنانے کا اعلان کھلاریوں کی سہولت کے لیے کرکٹ پابیلین بنانے کا اعلان معروف سماجی رہنما شیخ مسلم سربلند نے کیا ہے ٹیس کرکٹر یاسر عرفات نے پابیلین کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اس موقع پر ہونے والی تقریب میں کرکٹرز اور سواجی شخصیات نے بھر پور شرکت کی مزید تفصیلات لندن سے اجاز احمد کی اس ریپورٹ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کرکٹ کے شوقین افراد کے لیے بڑی خوشخبری مغربی لندن کے علاقے سوثال کے آسرلے کرکٹ گرونمن پابیلین کی تیاری شروع پابیلین بنانے کا اعلان معروف سماجی رہنما شیخ مسلم سربلند نے کیا جس کا مقصد اوورسیز پاکستانی اور شیخ کھلاریوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات نے پابیلین کا سنگے بنیاد رکھا جدید طرز پر بنائے جانے والی اس پابیلین میں دونوں ٹیموں کے ڈریسنگ رومز چینجنگ رومز میں تماشائیوں کے بینڈنے کی گجائش بھی ہوگی سنگے بنیاد کے موقع پر آسرلے کرکٹ گرونڈ کے چیئرمین محمد ندیم میڈل سیکس کاؤنٹی کرکٹ کے ہیڈ ڈیوٹ ریسٹر عرف الرحمان سولیسٹر آسم سلیمان آگا خورم سمیت دیگر افراد نے شرکت کی پابیلین کی بنیاد رکھنے سے پہلے دعا خیر مانگی گئی شیخ مسلم سر بلند یاسر عرفات سمیت دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ کھلاریوں کے لیے ڈریس کی تبدیلی اور بیٹھنے کے لیے مارت موجود نہ تھی شیخ سر بلند پابیلین کی تعمیر سے آسٹرلے کرکٹ گرونڈ مکمل ہو جائے گی میں یہاں اکثر آیا کرتا تھا میں دیکھا کرتا تھا اور یہاں پہ گرونڈے تھا بہت اچھی تھی لیکن پابیلین نہیں تھا اور میں نے کہا کہ یہ ینگ لگتے ہیں اور یہ چینی کے لیے کوئی جوہا نہیں تھی اس لئے میرے دل میں خیالا کہ یہاں پابیلین ہونا چاہیے اور میں نے یہ کہا کہ ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے پابیلین بنوائیں With the youngsters we must probably going to get good use of this as well and representing the club is going to be a good way forward I find that it's a very good thing that the club is doing and obviously getting you know club mark and obviously you know rick baking making sure it's going to be recognized ہمارے ہاں یہاں ایک گرونڈ موجود تھا لیکن یہاں پابیلین نہیں تھا تو لڑکے اتنے اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے With the pavilion نہ صرف گرونڈ کمپلیٹ ہو جائے گا بلکہ ہمارے ینگسٹرز زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اس جہگہ پہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیز کو سوچا کہ جی یہاں لوگ آتے ہیں پلیز آتے ہیں کھیلنے کے لیے لیکن ان کے لیے پویلین کی فسیلیٹی نہیں ہے تو انہوں نے ایک خطیر اکم مختص کی اس پروجیکٹ کے لیے اور یہ اب انشاءاللہ دو مہینے کے اندر کمپلیٹ ہوگی اس موقع پاس شرکا کا کہنا تھا کہ یہ پویلین نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے اور کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا یہاں سر فات صاحب کو بہت شکریہ کیا ہے وہ آئے اور انہوں نے سنگیہ بنیاد رکھا سونا سونا لگتا تھا تو چینجنگ فسیلیٹی نہیں تھی اب جو چینجنگ فسیلیٹی آرہی ہے کچن آرہا ہے ٹوائلٹس آرہ ہیں تو یہ اس گراؤن کو چار چاند لگا دیں گا آج یہاں دیکھ کے جس طرح سے شیخ سربولند صاحب نے انیشیٹیو لیا ہے اور ڈونیٹ کیا ہے پورا جو ڈریسنگ روم یا جو پویلین بنے گا تو اس کے بعد یہ گراؤنڈ مکمل ہو جائے گا سماجی رہنمت شیخ سربلند نے کہا کہ کریکٹ پویلین دو ماہ کے کلی لرسے میں پایا تکمیر کو پہنچے گا جس میں سو سیزار کھلاریوں کے بیہنے کی جگہ ہوگی اور سیز پاکستانی کمیونٹی کے نوجوانوں نے اسے مصبت اقدام قرار دیتے ہوئے بیحدث رہا ہے اجاز احمد نائٹی ٹو نیوز لندن مستی لندن میں دی پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر احتمام قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر کی یونیوورسٹیوں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی طلبہ نے روایتی پہناووں کے ساتھ تقریب کو چانچانت لگا دیے شرکہ محفل خوبصورت، آرفانہ اور سوفیانہ کلام پر چھومتے رہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیوروچیفیو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں مستی لندن میں دی پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر احتمام قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر کی یونیوورسٹیوں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ و طالبات نے شرکت کی پاکستانی طلبہ نے روایتی پہناوے پہن کر تقریب میں شرکت کی ہر طرف وطن کے رنگ نمائی دکھائی دیئے خوبصورت محفل سما میں قوال حضرات نے دل مولینے والا سوفیانہ آرفانہ کلام پیش کیا اور خوب داد وصول کی تو کجا، من کجا، آفرین آفرین اور دیگر کلام پر حاضرین محفل جھوم اٹھے اورگنائزر عویس ملک نے کہا کہ پاکستانی کلچر اور ثقافتی رنگوں سے جوڑے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی قوالی نائٹ کا احتمام کیا جائے قوالی کر رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں ہم پڑے یوکے میں پھیلا رہے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں اس لیے کیونکہ جو ان سے بچے اندر بیٹھے ہوئے نا وہ ہمارا مذہب سیکھ رہے ہیں پہلے پھر ہمارا کلچر سیکھ رہے ہیں طلبہ کا کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے دو سال پروگرامز منقض نہیں ہو سکے تہم اس سال شام ایونڈ منقض ہوا تھا جس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مختلف کالوجیوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے پاکستانی گارنے پر موڈ ہوتے ہیں ہمارا سکافت یہاں پر ہمارا سکافت ہے ہم کو ایسے موقع نہیں ملتے اپنا سکافت دکھانے کے لئے پاکستانیوں کے لئے اسپیسٹی انٹرنیشن کے لئے کہ وہ پر موڈ کرنے کے لئے اور میں یہ کوالی سپن دو تھا سن پر پیچھے اٹھینڈ کروں بہت مزا آتا ہے اور بہت اچھا کوالی یہ بہت زیادہ ہے پاکستان کی کالوجی کو پرموٹ کرنا اور یہ بہت اچھا یہ ایک ایوینٹ ہے کہ سب ایک سادہ آکے ہمیں سارے سٹورنٹس ملکے ایک اچھی انجوائی بی نائٹ ساتھ سپنک کر دیں تو وہاں مزا آتا ہے اور یہ جو ایوارڈ مجھے ملا ہے یہ شام کے لئے ملا ہے ہمارا فلائک چپ ایوینٹ تو بس اللہ کا کرمہ کہ انہوں نے ہمیں پیش کیا یہ ایوارڈ اس سال ہمارا شام دو سال کے بعد پاوی ساہ تھا الحمدللہ بہت زیادہ لوگ آئے تھے بہت اچھا گنٹ ہوتا ہے تو میں سے نگتا ہے کہ اپنی ٹرڈیشنل کلچر کو یہاں پر پریزنٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ کافی بڑی پاکستانی پرپیورٹی ہے آخر میں طلبہ نے اپنے پسندیلہ گیتوں پر خوب بھنگڑا ڈالا برطانیہ کے کئی شہروں میں اس طرح کے پروگرامز منقد کیے جاتے ہیں جس میں طلبہ پاکستان کے کلچرل لباس زیبتن کرتے ہیں دیگر ممالک سے برطانیہ آئے ہوئے طلبہ و طالبات کو بھی پاکستان کے صوفی میوزک سے روشناس کرانے کا موقع ملتا ہے خلاہ حسین آوان بیورو چیپ نائنٹی ٹو نیوز یوکے برمنگم کے مقامی ہال میں برٹیش پاکستانی طلبہ کی تنظیم پاکستانی فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ایک کوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا برطانیہ کے مختلف یونیورسٹی تنظیموں کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی طلبہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات نوجوان نسل کو اپنی ثقافت اور کلچر سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں عزیز میاں قوال کے نوا سے عویس میاں قوال نے لائف پرفارمس کی جس سے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے مزید احوال برمنگم سے عابد کازمی کی اس رپورٹ میں پاکستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد برطانیہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے جو ہمیشہ اپنے کلچر، ثقافت، لباس اور زبان کے ساتھ جڑی رہتی ہے اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے اور پاکستانی سٹوڈنٹس کو پیش آنے والی مشکلات کے فوری حل کی غرض سے پاکستانی طلبہ نے پاکستانی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم بنا رکھی ہے جو پاکستانی طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی رہتی ہے پاکستانی معروف قوال عزیز میاں قوال کے نواز سے اویس میاں قوال نے اپنے مخصوص انداز میں لائیو پرفارمنس کے ذریعے طلبہ کو خوب محضوظ کیا پاکستانی لباس زیب تن کیے طلبہ نے قوالی کے دوران خوب رکس کیا پاکستانی فاؤنڈیشن کے لیے کوویڈ نائنٹین کے دوران فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے طلبہ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اس موقع پر اویس میاں قوال منتظمین محمد محب اویس ملک اور دیگر شرکاں نے نائنٹین ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ملک سے باہر ہم اپنے ملک کے کلچر سکافت لباس اور زبان کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں قوالی اور صوفی کلام پر مبنی ایک ایونٹ کروا کر تمام طلبہ کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دوسرے سے رابطہ خزریہ بنایا ہے مینگم کے اندر جو ہے بادشاہ پیلیس میں قوالی کا اتمام کیا گیا اور اس سب کا جو کریٹ ہے وہ پاکستانی کمیونیٹی جو کے جو فاؤنڈیشن کے جو ارگنائزر ہے اویس ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور باقی میں جتنے بھی یہاں پر یوت کے لوگ سے سب لوگ جتنے ہماری ینگ تھے انہوں نے بہت مزا لیا قوالی کا everything was so well organized and it was an amazing event in general یہ ساری چیزیں ہیں بسیقل ہم ساروں کو ایک کرتی ہیں because pakistانی end of the day different universities سے آتے ہیں لیکن main maksad یہ ہے کہ we're all one and we're all pakistani so at the end of the day we gotta come together and we gotta enjoy the event was alhamdulillah it was good considering the covid 19 restrictions but what a performance i want to thank the kwali brothers OSY and also 92 news for covering this media and guys we love you from different universities together and all my friends we had a lot of time it's been a great opportunity to learn about pakistani culture kudr zada available me hoti dekھne ke liye sunne ke liye and also the desi nights so it's two in one and the fact that all our community is coming together the pakistani foundation the pakistan society awards in bhramingham میں where whole uk سے universities bhramingham's, warwick's, love bro's nottingham's and they have awards because they have in pakistan week may charity me 8000 pounds can get started which was the way were we have enjoyed it a very good way to enjoy it and we have all had a very good time we had enjoyed it we have enjoyed it brahami have also enjoyed it PAKISTAN zinda bath شرکا کا کہنا تھا کہ اس قسم کے پروگرام نہ صرف پاکستانی طلبہ بلکہ بریٹش پاکستانی بچوں کو بھی اپنے وطن کے کلچر کے ساتھ جوڑے رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں عابد کازمی 92 نیوز برمنگم دفاعی ساز و سمان بورڈر اور ساربر سیکیورٹی کے حوالے سے ایشیا کی سب سے بڑی نمائش ڈی ایس اے 2022 کا آغاز ہو گیا نمائش کے پہلے روز انڈونیشیا فلپائن چائنہ امریکہ قطر اور پاکستان سمیت عالی ستہی وفود میں نمائش کا طورہ کیا مزید تفصیلات نمائندہ 92 نیوز جعوید نحمان کی اس ریپورٹ میں ملائشیا میں دفاعی ساز و سمان کی بڑی نمائش کا آغاز پاکستان سمیت کئی ممالک کی خصوصی شرکت دفاعی ساز و سمان سے لیس پویلین شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے دنیا بھر سے تجارتی وفود کی آمد شروع ہو گئی ڈی ایس اے میں دنیا کے مختلف ممالک کے پاویلین میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں جدید ترین اسلحہ اور سیکیورٹی کے آلات کو پرکنے اور خرید و فروت کے معاملات حل کرنے کے لیے دنیا بھر سے تجارتی وفود نمائش میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں نمائش میں پاکستان کا پاویلین اپنے منفرد جنگی ساز و سامان اور دفاعی آلات کے باعث شائقین کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے دیگر وہ مالک کے پاویلین پر بھی خاصی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے برطانیہ کی تیار کردہ سرحد پار دشمن کے خفیہ پیغامات کو ڈیکوٹ کرنے والی سپیکٹرم بیٹل سپیس بھی اس نمائش کا حصہ ہے جس میں شہریوں نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے برطانیہ سے آئے ہوئے مسٹر ری منحاس اس ڈیوائس کی خصوصیہ سے آگاہ کیا اس نمائش میں پاکستان کی تیار کردہ تھرمل ایمیج تجارتی وفود کی خصوصی توجہوں کا مرکز رہی تھرمل ایمیج تیار کرنے والے ادارے کے نمائندے سید ادھیل بابر نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا ہم تھرمل ایمیجرز جو ہے وہ مینفیکچر کرتے ہیں جس میں تھرمل ایمیجرز جو ہے وہ نائٹ ویجن اور تھرمل ویجن دونوں ہیں ہماری پروڈک کی جو رینج ہے وہ ون کلومیٹر ٹو فائف کلومیٹر ہیں اور اس سے ہائی اینڈ پروڈک بھی جو ہے جو ہمارے پاس اپ ٹو 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 کلومیٹرز بھی رینج میں ہے تو بیسیکلی اس ہے تھرمل ایمیجر پروڈکس تو ایف یو وان بی کن شو یو دا ڈیمو ایس ویل پاکستانی پویلن کی سجدھج اور پیشکش کا انداز اپنی مثال آپ تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آئے وفود پاکستانی پویلن کا لازمی دورہ کرتے دکھائی دیتے ہیں عالی سطحی وفود کی آمد اور اہم بین الاقوامی معاہدوں اور دفاعی ٹکنالوجی کے تبادلے کے لیے ہوئے یہ نمائش اکتیس مارچ دوہزار بیس تک جاری رہے گی ڈی ایس اے دوہزار بائیس کے سیونٹین ایڈیشن کا آج پہلا روز تھا آج خاصی گہمہ گہمی رہی بین الاقوامی ڈیلی گیٹس اس وقت ملیشیا میں موجود ہیں آج بہت سے ممالک کے مابین بہت سے ملاقاتیں ہوئیں ان کے عالی وفود کی عالی سطحی ملاقاتیں ہوئیں اور بہت سے ٹریڈ وزیٹرز بھی اس وقت ملیشیا میں موجود ہیں جو مختلف بوتس اور پیویلینس کا دورہ کر رہے ہیں پاکستان کے پیویلینس میں بھی خاصی گہمہ گہمی نظر آئی اور یہ ایگزیبیشن اکتیس مارچ تک اسی طرح جاری اور ساری رہے گا کیمنا ٹیم کے ساتھ جعوید و رحمہ نائنٹی ٹو نیوز کولنمپور ملیشیا عمرات میں موقع پاکستانی اردگر کیومنیٹیز کے لیے اپنے اپنے مادر وطن سمیت دنیا بھر میں آسان سرمایہ کاری کے لیے تینڈوزہ انٹرنیشنل پراؤپیٹی شو اختیتام پذیر ہو گیا شو میں پاکستانی پاکستانی پاکستان چرکہ کی توجہ کا مرکز بنا رہا آئی پی ایس میں بطور گیسٹ آف آنر شجاعت اللہ قریشی نے شرکت کی جبکہ پاکستان بزنس کانسل دبائی کے وقت میں صدر احمد شیخ خانی کی قیادت میں آئی پی ایس کا وزڈ کیا ریال سٹیٹ پلپ کی صدر آمنہ ملک اور عقیل رانہ وفود کا استقبال کیا مزید تفسرات سید مدسر خوشنوت کی اس رپورٹ انٹرنیشنل پراؤپرٹی شو دبائی تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا یو اے ای کی ریاست دبائی میں تین روزہ انٹرنیشنل پراؤپرٹی شو میں پاکستان سمیت بیالیس ممالک کی ریال اسٹیٹ کمپنیوں نے سٹال لگائے شو کے آخری روز پاکستان کے سابق نامور بیوروکریٹ شجاعت اللہ قریشی سمیت پاکستان بزنس کانسل دبائی کے وفد نے صدر احمد شیخ خانی کی قیادت میں پاکستانی پاویلین سمیت دیگر سٹالز کا دورہ کیا انٹرنیشنل پراؤپرٹی شو میں پاکستان بزنس کانسل اور دیگر وفود کو ریال اسٹیٹ کلب کی صدر آمنہ ملک اور اکیل رانہ نے خوش آمدید کہا اور آئی پی ایس کے حوالے سے بریف کیا اورگنائزرز نے شرکا کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور جائدات خریدنے کے حوالے سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے ممالک سے تعمیراتی کمپنیوں نے اپنے سٹال لگائے ہیں جن سے اوورسیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں آمنہ ملک چودری عبدالروف اور اکیل رانہ کا اور دیگر کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل پراؤپرٹی شو بہت کامیاب رہا پاکستان میں ریال اسٹیٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا پاکستان پیویلین کو بنایا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایگزیبیشنز ہونی چاہیے ہیں اور پاکستان کے سٹالز پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں انٹرنیشنل ایکسپو تھی جس میں بہت سارے ممالک کے ڈیویلپرز اور مختلف برینڈز کے لوگ شامل تھے تو اس میں پاکستان کو جو پرموٹ کیا گیا ہے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے پاکستان بزنس کانسل کے صدر احمد شیخانی ڈائریکٹرز محمد اقبال ڈاود شبیر مرچنٹ اور سلطان محمد کا کہنا تھا پاکستانی پویلین کا وزٹ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب غیر ملکی سرمایہ کار بغیر کسی خوف اور تحفظات کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی احمد شیخانی آمنہ ملک اور پی بی سی کے ڈائریکٹرز نے پاکستان سے آنے والے ڈیویلپرز بیلڈرز اور ایکزیبیٹرز کو شیلڈز اور سرٹیفیکیٹ سے نوازا تین روزہ انٹرنیشنل پروپٹی شو میں شریک غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے شعبہ میں سرمایہ کاری کا اندیا بھی دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید متصر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبائی متحدہ اور عبامارات پاکستان مسلم لیگ انٹرنیشنل افیرز میڈلیس کے کوارڈینیٹر شیخ سعید احمد نے لندر میں مسلم لیگ نون کے قائد میہ محمد نواز شریف سے ملاقات کی جس میں پارٹی امور کے علاوہ دیگر اہم معاملات پر بھی گفتگو کی گئی سعودی عرب میں موقع مسلم لیگ نون میڈلیس کے کوارڈینیٹر شیخ سعید احمد نے لندر میں مسلم لیگ نون کے قائد میہ محمد نواز شریف سے اہم ملاقات کی ہے جس میں پی ایم ایل این انٹرنیشنل افیرز کے صدر اساقڈار بھی شریک تھے میاں محمد نواز شریف نے سعودی ارب سمیت میڈل ایسٹ میں ورکرز کی کارکردگی کو سناہا اور کہا کہ پارٹی ورکرز کے لیے ان کے دل میں بہت محبت ہے اور وہ ان کی پارٹی کے لیے خدمات کو کبھی نہیں فراموش کر سکتے سیخ سعید احمد نے کہا ہے سعودی ارب سمیت میڈل ایسٹ پر لاکھوں پاکستانی مسلمی قنون کو اپنی آواز سمجھتے ہیں اور پارٹی بیانے کے ساتھ کھڑے ہیں ملاقات میں اساقڈار کا کہنا تھا کہ سعودی ارب ہمارا دوسرا گھر ہے اور یہاں مکیم پارٹی ورکرز ہمارا سرمایا ہے آسٹریا کے صوبہ اوبر میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت میاں عدیل عمران کی جانب سے 23 مارچ پر دوسری سالانہ یوم پاکستان کی تقریب سجائی گئی جس میں آسٹریا بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی اور سفیر پاکستان آفتاب احمد خوکر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی مزید تفصیلہ جانیں گے اکرم باجبا کی اس ریپورٹ میں آسٹریا کے صوبہ اوبر میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت میاں عدیل عمران کی جانب سے 23 مارچ پر دوسری سالانہ یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں آسٹریا بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے بھر پور شرکت کی سفیر پاکستان آفتاب احمد خوکر مہمان خصوصی کے طور پر تقریب میں خاص طور پر شرک ہوئے تقریب کا آغاز تلاوت کرون پاک سے کیا گیا جس کی سعادت ندیم وسلم نے حاصل کی تلاوتے قرآن پاک کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا اس موقع پر شرکہ نے پاکستان زنداباد کے ناروں سے محول گرما دیا حضامت کے فرائز میاں دیل امران نے سر انجام دیئے تبکہ سفیر پاکستان آفتاب احمد خوکر نے معزز مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ دا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ای ایف اے کشمیر افیرز کے چیرمن پروفیسر ملک شوقت اوان نے کہا کہ ہم نے ازادی دو طاقتوں سے حاصل کی ایک انگریز اور دوسرا ہندووں سے آزادی حاصل کی 23 مارچ 1940 صرف ایک مقصود سرسے کی جدوجہد کا نام نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخی کوشش شامل ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس کی جمہوری روایت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں عمل پیراہ ہونا ہوگا جو ہمیں ایک رداد ہے پاکستان پر اور تاریخ آزادی کی تاریخ کو جات کرنا ہوگا کیونکہ تاریخ آزادی کی تاریخ سے پاکستان کا حال پاکستان مستقبل اور ماضی یہ سب روابط چھوڑے ہوئے ہیں پاکستان اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب ہم اپنے تاریخ کو اپنے اصلاف کو یاد رکھیں پی ایف اے کے صدر علامہ بلوچ مصطفیٰ نے کہا کہ ہندو اور مسلم کئی دہائیوں سے مل کر آزادی کی تحریک چلاتے رہے کہ یہ دو الہدہ قومیں ہیں جن کی مذہبی سماجی رفاہی الہدہ ثقافتیں ہیں ان کا کھانا پینا اور رہنا سب کچھ ایک دوسرے سے جدہ ہے اس فرق کو ہی دو قومی نظریہ کا نام دیا گیا اس قسم کی پروگرام ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ماضی میں جھان کر کے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں اور جو مستقبل ہے اور ہمارا جو حال ہے تاکہ ہم اس میں اپنے ہی ان بزرگوں اور ہمارے جو رہنما بالخصوص قیدی آدم رحمت اللہ علیہ تاکہ ہم ان کی تقرید کر سکیں تقریب میں مہمان خصوصی صفیر پاکستان افتاب احمد خوکھر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی نئی نسل کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا اس کے لئے قائد عظم اور دیگر تحریک پاکستان کے کارکنوں نے انتھک محنت کی اور پر امن اور قانونی طریقوں کے ساتھ جد و جہد کی جس کے بعد ایسا پاکستان قیام میں آئے جس میں ہر اقلیت کو آزادی حاصل ہے پاکستان کی حوالے سے جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں سب سے بنیادی چیز ہے پاکستان کے ساتھ محبت پاکستان کے ساتھ عقیدت اور اس کے لئے اپنا مصبت کردار ادا کرنے کا تہین عیادہ کرنا چاہیے تیس مارچ کا پروگرام تھا اور بہت اچھا پروگرام ہوا ایسے رانگ ہونے چاہیے تیس مارچ کے حوالے سے جو ہمیں عدیل صاحب پروگرام کی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا اور ایسے ایونٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے جس میں پاکستان کمیونٹی جو ہے وہ شریک اگلا جو پروگرام ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوگا وہ زیادہ کمیونٹی آپ کے آئے گی آپ ساکھا بہت شکریہ پاکستان زیدہ مارچ کے حوالے سے فرکلہ بروپ میں جمع ہیں اور ساری باری پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ ساری جمع ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوئے ہیں ای ایف اے کی ٹیم نے برکور شرکت کی ہے کوئی بھی پاکستانی آسٹریا کے اندر ترہی مارچ والے یا کوئی اور کوئی دے ہو پاکستان کا تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہیں پروگرام ہوئی جانا سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور ہے لینس میں ہم یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں تقریب میں یوم پاکستان کا کیک سفیر پاکستان افتاب احمد خکر اور شرکہ نے مل کر کاٹا اس موقع پر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے سفیر پاکستان کو اور سفیر پاکستان افتاب احمد خان نے آل پاکستان پریس کلاب آسٹریا کے چیلمن اکرم باجوا کو پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کے اعتراح میں شیلد پیش کی تقریب کے آخر میں علہاج شیخ وحید احمد قریشی نے پاکستان کے ترقی خوشحالی اور امنمان کی دعا کی آخر میں تقریب کے شرکہ کی پرتکلف زیافت سے توازو کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اکرم باجوا نائنٹی ٹو نیوز آسٹریا خبریں آپ نے جانیے اب تک ہلے اتنا ہی مزید باق خبر رہنے کے لیے آپ نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ رہیے